کامیاب جوان پروگرام کے تحت تیلنٹ ہنڈ ڈرائیب کا آہاز کر دیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ اس تیلنٹ ہنڈ میں کس طرح ریجسٹر کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کے سرچ ٹیب میں کامیابجوان.gov.pk.hec.sportsform لکھیں اگ آپ کو کامیاب جوان تیلنٹ ہنڈ کے ریجسٹریشن فارم کا ابتدائی حصہ نظر آئے گا سب سے پہلے درستگی کے ساتھ اپنا کمی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا درج کریں اس کے بعد سرچ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے تفصیلی ریجسٹریشن فارم کھل چکا ہے ریجسٹریشن فارم پانچ حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ذاتی معلومات سے متعلق ہے سب سے پہلے کمی شناختی کارڈ کے مطابق اپنا پورا نام لکھیں اگلے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو کے نشان پر کلک کریں اور اپنے جنس کا انتخاب کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا کمی شناختی کارڈ نمبر اور اس کی تاریخ اجرا صحی درج ہے شناختی کارڈ کے مطابق اپنی تاریخ پیدائش درج کریں کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اگلے خانے میں اپنی ازدواجی حصیت کا انتخاب کریں اس کے بعد اپنے خاندان کے سرپرست والد یا پھر شہر کا پورا نام لکھیں اور قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں نیچے دیئے گئے مذہب کے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو پر کلک کریں اور مذہب کا انتخاب کریں اگر آپ کسی معذوری کا شکار ہیں تو اس خانے میں ہاں کا انتخاب کریں اور اس کے بعد نیچے موجود خانے میں تفصیلات فراہم کریں آگے دیئے گئے خانوں میں اپنی ہائٹ اور ویٹ منشن کریں پہلے سیکشن کے آخر میں اپنی پاسپورٹ سائز تصویر اپلوڈ کریں اگر آپ کی عمر 18 برس سے کم ہے تو آگے دیئے گئے خانے میں بے فارم کا انتخاب کریں اور بے فارم کی فرنٹ سائٹ کی تصویر اپلوڈ کریں اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو اسی عمل کے تحت شناختی کارڈ کا انتخاب کریں اور شناختی کارٹ کی فرنٹ اور بیک سائٹ کی تصاویر اپلوڈ کریں ریجسٹریشن فارم کے ہر حصے کے آخر میں سیف کا بٹن دمائیں اور سبمٹ پر کلک کرتے ہوئے اگلے حصے کی طرف بڑھیں ریجسٹریشن فارم کے دوسرے حصے میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز درج کریں سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر لکھیں اگر آپ کوئی اور نمبر بھی درج کرنا چاہتے ہیں تو اگلے خانے میں درج کریں اس کے بعد اپنی ایمیل آئی ڈی لکھیں نیچے موجود خانے میں اپنے شناختی کارٹ نمبر کے مطابق مستقل پتہ لکھیں پتہ درج کرنے کے بعد اپنے مستقل صوبے ڈیویین ظلے اور تحصیل کا انتخاب کریں جس علاقے میں آپ ٹیلنٹ ہنٹ کی سرگرمیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں ریجسٹریشن فارم کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا ہے سیف کی بٹن پر کلک کرتے ہوئے سبمٹ کا بٹن دمائیں اور تیسرے حصے کی جانب بڑھیں ریجسٹریشن فارم کا تیسرا حصہ تعلیم اور ذریعہ معاشر سے متعلق ہے تعلیم کے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو پر کلک کریں اور اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق ڈگری کا انتخاب کریں اگر آپ نے کوئی تقنیقی تعلیم حاصل کی ہے تو اگلے خانے میں منشن کریں اگر آپ کے پاس کوئی تقنیقی سند نہیں ہے تو دیئے گئے آپشنز میں سے نہیں کا انتخاب کریں کیا آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اگلے خانے میں ایرو کے نشان پر کلک کرتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کا انتخاب کریں اگر آپ یونیورسٹی کے طالب علم نہیں ہیں لیکن اپنے تعلیمی ادارے سے متعلق معلومات دینا چاہتے ہیں تو اس خانے میں درج کریں اس کے بعد اپنے پیشے سے متعلق معلومات دیں اگر آپ کا کوئی ذریعہ معاشر نہیں ہے تو موجودہ روزگار کے خانے میں انیمپلائیڈ کا انتخاب کریں اس کے بعد اپنی تعلیمی سند اپلوڈ کریں ریجسٹریشن فارم کا تیسرا حصہ مکمل کرنے کے بعد سیو کے بٹن کو دبائیں اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے چوتھے حصے کی جانب بڑھیں ریجسٹریشن فارم کا چوتھا حصہ سوشل میڈیا سے متعلق ہے اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو درج کیے گئے پلیٹ فارم کے سامنے اپنی پروفائل کا لنک فراہم کریں اگر آپ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرتے تو دیئے گئے آپشنز میں سے نہیں پر کلک کریں ایک دفعہ پھر سیف کا بٹن دبائیں اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ درخواست کے آخری حصے میں پہنچ جائیں گے اپنی دلچسپی کے کھیلوں کا انتخاب کریں اگر آپ نے کومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو اس کو منشن کرتے ہوئے نیچے دیئے گئے خانے میں تفصیلات فراہم کریں اگر آپ نے ابھی تک کھیل کی دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تو دیئے گئے آپشنز میں سے نہیں کا انتخاب کریں اگر آپ کسی کومی یا بین الاقوامی سپورٹس کلپ کے ممبر ہیں تو اس سے متعلق معلومات دیں اگر آپ کسی سپورٹس کلپ کے ممبر نہیں ہیں تو دیئے گئے آپشنز میں سے نہیں کا انتخاب کریں درخواست مکمل طور پر پر کرنے کے بعد اپنے کوائف کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے آخر میں سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کا ریجسٹریشن فارم سبمیٹ ہو چکا ہے